السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو شب قدر آخری اشرا کے کن راتوں میں ہی اکیس، تیس، پچیس، ستائیس یا انتیس عوض باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضوالجل آج ہم آپ کی خدمت میں شب قدر کی فضیلت آحادیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ شب قدر آخری اشرا کے کن راتوں میں پائی جاتی ہے اس کا جواب آپ کے پیشے خدمت ہے وغور حسامات فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیا سے عبادت کے لئے کھڑا ہوا اس کے پیچھے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں امام مسلم اور بخاری نے نقل کیا ہے کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشر کی تاکراتوں میں تلاش کرو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشر کی تاکراتوں میں ہیں یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس یا رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کے نیا سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس رات کے علامات یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے صاف و شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل گویا کی اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتہ بگیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بلکل ایسا ہموارٹکیہ کی طرح جیسا کی چہدہویں کا چاند امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی کہ رمضان کے آخری عشرے میں بے قدر والی رات کونسی ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس شب قدر میں خوب خوب عبادت کرنے کی سعادت بکشے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ